بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاحیت ہے کہ وہ درپیش تنازات کو حل کر سکیں پہلے میں دوسرے سوال کے طرف آتا ہوں ایک جمہوری نظام کے اندر جو آدمی وزارت عثمہ کے منصب پر فائز ہوتا ہے یہ سب سے زیادہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ سیاسی تنازات کے پر امن حل کے لیے پشکت میں کریں یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ملک کے اندر سیاسی استقام ہو اور لوگ پاہم دستگریوانہ ہو سیاسی اختلاف رکھنے والے لوگوں کو اکموڈیٹ کیا جائے ان کو نظام کے اندر جگہ دی جائے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اس وقت عمران خان صاحب قطعی طور پر اصلاحیت کا مظاہرہ نہیں کر سکے نو اکتوبر کو انہوں نے جو گفتگو کی واقعہ یہ ہے کہ گفتگو سن کر مجھے وہ محاورہ اور وہ تاریخ کا واقعہ زندہ ہوتا دکھائی دیا کہ جب روم جل رہا تھا تو نیرو پانسری بجھا رہا تھا نو اکتوبر کو وزیراعظم نے اپنے سیاسی مخالفین کے بارے میں جس لبو لہجے کے ساتھ گفتگو کی جس گلی اور بازار کی زبان میں ان کو تانی دیئے اس کے بعد انہوں نے یہ بتا دیا کہ وہ اس نظام کی ناچو سنجدگی سے واقع ہیں اور نہ اس کو حل کرنے کی کوئی ارادہ اور کوئی صلاحیت رکھتے ہیں جو آدمی وزارت عزمہ کے منصب پر فائز ہیں اور جو اس وقت پوری قوم کا نوائندہ ہے اس قوم کے اندر پیپلز پارٹی بھی شامل ہے اس قوم کے اندر نون لیگ بھی شامل ہے اس قوم کے اندر تحریک انصاف شامل ہے جماعت اسلامی شامل ہے جمعی طلبہ اسلام کی لوگ شامل ہیں سارا پاکستان شامل ہے لیکن وہ آدمی ابھی تک یہ نہیں جان سکا کہ وہ تحریک انصاف کا لیڈر ہے جو پورے پاکستان کا لیڈر ہے سیاسی مخالفین کا استعزاء ان کا مزاق ان کو تارین دینا کہ تم تو نہاری کھانے والے ہو ان سے کہنا کہ رات کے تین بجے تنظیم سازی کر رہے تھے تم یہ لبو لہجہ اگر اس آدمی کہو جس کے کندے پر سب سے زیادہ ذمہ داری ہے جو سب سے زیادہ اس بات کا ذمہ دار ہے کہ ملک کو بہرانوں سے اور سیاسی اختلافات سے نکالے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم یہ توکو رکھ سکتے ہیں کہ وہ لیڈرشپ وہ اقتدار پر بیٹھے ہوئے لوگ ملک کے مسائل کو حل کر سکیں گے تو جہاں تک دوسرے سوال کا تعلق ہے میرا تجزیہ یہ ہے کہ اس نظام کی اندر اب یہ سکت باقی نہیں ہے کہ وہ اپنے تنازات کو حل کر سکیں ملکی وزیراعظم کو جو حال ہے وہ میں آپ سے اس کر چکا ریاستی ادارے بدقسمتی سے فریق بن چکے ایک دور تھا جب ریاستی ادارے آگے بڑھتے تھے اور پلٹیکل پارٹیز میں کوئی کنفلکٹ ہوتا تھا تو اس کو ریزال کرنے میں اپنا ادار ادا کرتے تھے بدقسمتی سے وہ اپنے آپ کو پلٹیکل پارٹی کی سطح پر لے آئے ہیں اور اپنے آپ کو انہوں نے ایک سیاسی فریق کی طور پر پیش کر دی ہے اس کے بعد اب ظاہر ہے کہ یہ بات پورے یقین کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت اس سیاسی نظام کی اندر یہ حمد یہ سکت یہ صلاحیت باقی نہیں رہی کہ وہ اپنی تنازات کو حل کر سکے اب آئیے پہلے سوال کے طرف کہ اس وقت جو تحریک اٹھائی ہے اپوزیشن میں کیا اس کی کامیابی کے کوئی امکان ہے اور کیا وہ آگے چل کر کوئی نتیجہ خیز ہو سکے گی میرے نزدیکس کے بہت امکانات ہیں کہ وہ ایک نتیجہ تک پہنچے اور معاملات اس وقت جو لوگ برسر اقتدار ہیں ان کے ہاتھوں سے نکل جائیں تین اسباب ہیں میرے نزدیک پہلا سبب یہ ہے کہ اپوزیشن نے اتمامی حجت کر دیا ہر وہ طریقہ اختیار کر لیا کہ جس کے تحت وہ اس سیاسی نظام کو پاکی رہنے کے لیے پوراہم طریقے سے کر سکتی تھی اپنا دستتاون تراز کیا لیکن ہر بار چھٹک دیا گیا لہٰذا اب اپوزیشن پوری طرح جسٹیفائیڈ ہے کہ جب اس کو بنگلی میں لے جایا گیا جب اس کو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا تو پھر وہ اپنی بقا کی جنگ لڑے اس لیے وہ اپنی بقا کی جنگ کے لیے نکلی ہے دوسری ریزن جو اس کی کامیابی کی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت عوامی اسبیت اگر کسی کے پاس ہے تو وہ نواز شیف صاحب ہے وہ ملک کے سب سے بڑے صوبے کے سب سے بڑے لیڈر ہیں اور ان میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ ایک عوامی تحریک اٹھا سکتے ہیں آج بھی کچھ سروے ہو تو یہ بتائے گا کہ نواز شیف ملک کے سب سے پپلر سیسی لیڈر ہیں وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں اور پورے تیقن کے ساتھ پورے استقامت کے ساتھ اور پورے دو ٹوک لبو لہشے ان میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ قوم کو لیڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس وقت میں جیسے ارس کیا کہ ملک کے بڑے صوبے میں ان کی پارٹی کی قوت ہے لہذا وہ اگر نکلیں گے تو اس کی کامیابی کی امکانات بڑھ جائیں گے تیسی دلیل جمعیت علماء اسلام ہے جمعیت علماء اسلام کے اندر پوٹینشل ہے کہ وہ ایک بڑی عوامی تحریک اٹھا دیں اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ پچھلے دو سال میں اگر اس ملک میں سب سے بڑے اشتبات کیے ہیں تو وہ جمعیت علماء اسلام نے کیا ہے ہمارا میڈیا بدقسمتی سے اتنا جانبدار ہو گیا ہے کہ وہ ہر کسی کو میرٹ پر ان کے پروگراموں کو نہیں دکھاتا ورنہ اگر مولانا فضل الرحمن کی جلسے دکھائے جاتے تو لوگ یہ دیکھتے کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنے بڑے اشتماعات بہت کم لوگوں نہیں کی تو میں یہ پوری صلاحیت ہے کہ وہ لوگوں کو موبیلائز کریں اپنے حلقہ اثر کو سڑکوں پر لائیں اور ایک تحریک اٹھا دیں ان کی لوگوں میں یہ جورت بھی ہے یہ جذبہ بھی ہے کہ وہ کسی مشن کے لیے نکلیں تو جان تک دینے کے لیے تیار ہو جائیں تو اس طرح کے سرفروش اگر ہوں کسی پارٹی کے پاس تو پھر اس کی سیاسی تحریک کی کامیابی کی مخیرات پڑ جاتے ہیں تو یہ تین اسباب ہیں میرے نزدیک کہ جو یہ بتا رہے ہیں کہ اپوزیشن کی تحریک کامیاب ہونے کے تمام انگریڈینٹس تمام اجزاء رکھتی ہے ایک یہ کہ اس کی اخلاقی حصیت مستحقم ہے اس نے اس نظام کو پرامر طریقے سے جاری رکھنے کی ہر کوشش کی لیکن اس کو دھتکارا گیا اس کو موقع نہیں دیا گیا اس کے وجود کو تسلیم نہیں کیا گیا نمبر دو اس تحریک کی لیڈرشپ عمران خان کے پاس نہیں ہے اس تحریک کی لیڈرشپ نواز شیف کے پاس ہے جو اس وقت ملک کے سب سے مضبون اور سب سے پاپلر لیڈر ہے نمبر تین جمیر طلمہ اسلام اور مولانا فضل عمان پورے یقین کے ساتھ پورے استقامت اور پوری یقصول کے ساتھ اس تحریک کا حصہ ہیں اور ان میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ ملک میں کوئی بڑی تحریک اٹھا دے اس لیے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اپوزیشن کی تحریک کامیاب ہوگی اور اپوزیشن کی تحریک کامیاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نظام باقی نہیں رہے گا لیکن اپوزیشن کی تحریک کے نتیجے میں جب نظام ختم ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ ایک استراب اور افرہ تفریح پیدا ہو جائے گی اس سے بچنے کی ایکی صورت ہے کہ جو لوگ اس وقت زمام کار سمالے ہوئے ہیں وہ آگے بڑھیں اور اس مطالبے کو آج قبول کر لیں جو ان کو کل بعد اس خرابی بسیار ماننا پڑے گا اور وہ ہے نئے انتخابات کا مطالبہ ایسے انتخابات جس پہ اپوزیشن لیڈروں کو اپوزیشن جماعتوں کو پورا احتمال ہو اور عوام کے نئے منڈٹ کے ساتھ ایک حکومت آئے تو میرا خیال یہ ہے کہ دو چائسز ہیں بعد اس خرابی بسیار اس مطالبے کو مانا جائے یا آج مان کر ملک کو استراب اور اس بچانی سے بچا لیا جائے بہت شکریہ